تو آپ کے لیے بہت دعائیں اور میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے تو ایز ای لیڈر اس قوم کو جگانے کا شعور دینے کا جو آپ کا ایک مشن تھا پچھلے 26 سال سے جو آپ کی سٹرگل تھی میرے حساب سے آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہوا ہے اب میں ایز ای بینگ ایل نیشن یہ سوچتی ہوں کہ آپ کو ہم قوم میں کیا کمی لگتی ہے کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کا جس نے پچھتر سال سے صرف ایک ادارے کو مضبوط کیا ہے اس عدلیہ کا جس کا اس دنیا میں ایک سو چالیس میں سے ایک سو تیس نمبر پہ ہے یا یہ میڈیا کا جو حق اور سچ کو مطلب اگر اس کی تجوریاں بھر دی جائیں تو یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیتا ہے یا ان پولیٹیشنز کا جنہوں نے کہ چالیس پنتالیس سالوں سے صرف لوٹ مار کی اور اس قوم کو آج بھی بنیادی زوریہ سے محروم رکھا ہوا ہے کیا ہم جو آئین کو اب آ کے قانون کو توڑے ہیں کیا اب ہم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم قوم میں ایسی کیا کمی ہے کہ ہم سری لنکا کے لوگوں کی طرح سڑکوں پر خود سے نہیں نکلتے ہم ترکی کے وام کی طرح سے اپنے ملک کو خود نہیں بچاتے ہم میں ایسی کیا کمی ہے کہ ہم آپ کی قول کا انتظار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر ازادی دینی ہے یا بدلا ہوا نظام دینی ہے تو پھر یہ ملک بدلے گا ہم کیوں نہیں خود لکلتے ہیں گھروں سے ہم آپ کی قول کا انتظار کیوں کرتے ہیں آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ ہم قوم میں کیا کمی ہے اس قوم میں کیا کمی ہے آپ کو اس 26 سالوں میں کیا لگا کہ اس قوم میں ابھی کیا کمی ہے ہماری تربیت میں آپ کے اس مشن میں بھی کیا کمی رہ گئی ہے تینکیو دیکھیں جی میں آپ کو پہلے تو بتاؤں کہ اس سب چیز کا حل ایک ہی ہے آپ نے بتائینا کہ ہماری بیروکریسی نے کام کرتی یعنی ہماری جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہی پاکستانی ہیں اور کیونکہ مجھے موقع ملا پاکستان سے باہر جانے کا میں پڑھنے گیا پہلے باہر کرکٹ کھیلتا تھا باہر تو مجھے باہر کے معاشرے خاص طور پر برطانیہ کو اندر سے میں نے معاشرہ دیکھا تو میں اس نتیجے پہ تب ہی پہنچ گیا تھا کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں نہ ہوگا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور انصاف ہر چیز کا یعنی انصاف ہر چیز کا حل ہے میرٹ کیا ہے میرٹ انصاف ہے یعنی آپ نے کسی کو جو عوضہ اس کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے یعنی اگر میں امتحان میں سب سے ٹوپ آ گیا تو مجھے عوضہ ملنا چاہیے مثلا جو وہ ریکوائرنٹ ہے جو وہ کولیفیکیشن چاہیے لیکن عوضہ کسی اور کو مل جاتا ہے ادھر سے تباہ ہوتا ہے وہ ملک بتائیں کہ کرکٹ ٹیم اگر کرکٹ ٹیم کے اندر سفارشی آپ ڈال دیں گے وہ ٹیم جیتے گی دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی ٹیم تو تب جیتے گی جب بہترین میرٹ کے اوپر ملک کے بہترین کھلاڑی اس ٹیم میں آئیں گے تو مقابلہ کرے گی آپ یہ سوچیں کہ پاکستان تئیس کورڈ کا ملک ہے ہم کیوں نہیں دنیا میں سپورٹس میں مقابلہ کر سکتے آپ سوچیں اولمپکس کے اندر پاکستانیوں کا نام ہی نہیں ہے تئیس کورڈ کا ملک وہاں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لاکھ کے ملک ہیں جو در زیادہ گولڈ میڈل جیتے ہیں اور ہم تئیس کورڈ کے لوگ گولڈ میڈلی جیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ جو اگر آپ اپنا سپورٹ سپورٹ دیکھیں جو پاکستان بنا ہوا ہے جو جو یعنی اولمپکس کے اندر ہماری ڈیلیگیشن جاتی ہے کھلاری کوئی نہیں ہوتا وہ سارے بڑے بڑے وہ پھول لگا کے اور وہ سارے چلے جاتے ہیں اور عیاشی کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں جب میرٹ ہی نہیں ہے جب ایک سسٹم کے اندر میرٹ نہیں ہے وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا سو سب سے بڑی میرٹ آتی کیسے انصاف سے جب آپ ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام لے آتے ہیں اس کا دوسرا فائدہ میرٹ ہوتا ہے اب آپ پر پولٹیکل پارٹیز دیکھ لیں اب یہ جو دو پارٹیز ہیں بڑی بڑی جو تھیم بڑی بڑی آپ یہ سکڑ کے چھوٹی سی ہو گئی ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہی ہیں ہم کہہ رہے ہیں اور میچ کلو وہ بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان کی پارٹیز ہی ختم ہو گئی ہیں کیوں ختم ہوئی ہیں ختم اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کے سوائے خاندان کے اور کوئی پارٹی میں اوپر ہی نہیں آسکتا اب مجھے یہ بتائیں کہ چودری نصار کا اور مریم نواز کا کیا مقابلہ ہوگا وہ چالیس سال سے پولٹیکس کر رہا ہے اس کو نہیں اور اپنی بیٹی کو اس نے لا کے بٹھا دیا تو جب اب ادھر دوسری طرف دیکھ لیں کہ ادھر اتزاز آسن اور بلاول بھٹو کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اتزاز آسن وہ پولٹیشن وہ ایک ذین یعنی سب رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی اس کی پارلیمنٹیرین سب رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی جگہ انہوں نے کس کو لے آئے ہیں بلاول بھٹو کو جو ابھی تک اردو ہی نہیں بول سکا جس کو ابھی تک اردو کی جو وہ قتل عام کرتا جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے اس کا کیا تجربہ ہے ایک گھنٹہ نہ مریم نے زندگی کے اندر ایک گھنٹہ کام کیا نہ اس نے کیا جن کا دنیا کو انہیوار وہ دونوں تیار ہو گئے ہیں تو ان کی پارٹیز نے تو نیچے جانا ہے میرٹ ہی نہیں ہے تو میرٹ کا سسٹم ہوتا ہے انصاف کے ساتھ جڑا ہوا پاکستان کی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تماشاں دیکھیں نا پاکستان میں ہو کیا رہا ہے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کی کیا میرٹ ہے کہ کیوں جناب ایک جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے تو اس نے جا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا اس میں کون سا میرٹ تھا میں نے تو الیکشنز ارناؤنز کر دی تھی میں نے کہا کہ انہوں نے انہوں نے میری جو الیکشن کی تھی وہ نہیں مانی اور وہ پھر آپ کے سامنے نتیجہ ہے لیکن ہم نے قبول کیا کیونکہ ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے خلاف جو بھی ان کے فیصلے تھے ہم نے قبول کر لیے لیکن جو آپ اپنے آخر میں بات کی کہ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں دیکھیں لوگ لوگوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے سو سال انگریزوں کی غلامی کی جب انگریزوں کی غلامی کی اور ہمیں آزادی ملی اور وہ ایک قائد عظم کی اور پھر ان کے ساتھ ان کے لوگ تھے انہوں نے بڑی جددوجیت یہ خاص طور پر قائد عظم کی قربانی اس کی وجہ سے ہم آزاد ہو گئے لیکن جو ملک میں نظام نے لوگوں کو آزاد کرنا تھا وہ نظام نہیں آیا ہم انگریز کی غلامی سے جو اوپر ہمارے بیٹے سربراہ انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی جو انگریز کرتا تھا لوگوں کو تو ازاد کیا ہی نہیں کبھی کیونکہ وہ انصاف کا نظام کبھی آیا ہی نہیں جس میں سب عوام ایک برابر ہو گئے یہاں چھوٹا سا انگلیش میڈیم طبقہ آ گیا ہماری طرح کے لوگ اچھ اس ان کالج انگلیش میڈیم میں چلے گئے ہمیں اچھے چھے نوکریہ ملنی شروع ہو گئی ہم سارے اوپر چلے گئے اور بچاری جو عام عوام تھی ان کو اردو میڈیم ڈال دیا کہ ان کو وہ اوپر ہی نہیں آ سکتے تھے اردو میڈیم بھی ختم ہو گیا پھر پر پرائیوٹ سکولز آ گئے تو تھوڑا سا طبقہ ایک طرف چلا گیا باقی لوگوں کو تو ہم نے جس کو کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ وہ دین ہی ہم نے کبھی لوگوں کو کبھی ہم نے مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیے ہم نے کبھی کمزور لوگوں کو حقوق نہیں دیے ہم نے کبھی جو گھر میں ہمارے ملازم ہیں آپ گھر میں ملازم دیکھیں یورپ کے اندر ان سب کے حقوق ہیں ہمارے ملازموں کے حقوق ہی نہیں ہیں تو جب تک آپ لوگوں کو آزاد نہیں کرتے جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ آزادی ہوتی کیا وہ آتی ہے انصاف سے رائٹ سے ہیومن رائٹ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو فتح کرنے آتا تھا ہندوستان کو وہ جیسے ہی اوپر سے نکلتا تھا پہاڑوں سے خیبر سے یا وہ افغانستان سے وہ سیدھا دلی پہنچ جاتا تھا کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ لوگ تو غلام تھے فیوڈل سسٹم میں عوام تو غلام تھی ان کو کیا فرق پڑتا تھا کہ کون جو مرضی باہر آ کے فتح کر لے تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی دوسری طرف افغانستان چلے جائیں افغانستان کے اندر جب بھی کوئی آیا فتح کرنے کے لیے وہ ساری قوم کھڑی ہو گئے برطانیہ نے انیسویں صدی میں ان کو پر کوشش کی وہ سارے کھڑے ہو گئے وہ وہاں سے بھاگے روسی بیسویں صدی میں آ رہے اب آ کے اکیسویں صدی میں امریکن کیونکہ قوم کھڑی ہو جاتی وہ غلامی قبول نہیں کرتی کیونکہ وہ ہمیشہ آزاد لوگ رہے ہیں ہمیں ابھی تک پوری طرح آزادی کی سمجھ نہیں ہے لیکن میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو پہلی دفعہ سمجھ آئیے آزادی کی اور جو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ لوگ یہ کوئی بھی لوگ ان کو اب غلام نہیں انشاءاللہ بنا سکیں گے اور کل آپ سب نے نکل لے میرے ساتھ ہم جو نکلیں گے اپنی ریلی کے اوپر ہم نے اصل میں جب آپ سپریم کورٹ اور قانون کی حکمرانی اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اصل میں آپ اپنی آزادی کے ساتھ کڑے ہیں